نمشکار آداب جے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی لوگ سبا چناؤں کو لے کر کانگریس نے شروع کیا منتھن کانگریس کی بیٹھک میں شامل ہوں گے کھڑ گے ایکائیوں کو سوپیں گے ذمہ داریاں لوگ سبا چناؤں کو لے کر کانگریس نے کسی کمر آج نادون دورے پر رہیں گے ہماشل کی مکہ منتری سکھو کارکارتاؤں سے کریں گے ملاقات یوپی میں بڑھے گی یوگی سرکار کی مشکلیں آئی آئی ٹی بی ایچیو کی گھٹنا پر آج پردیش بھر میں پردرشن کرے گی کانگریس مہراشتر کی سیاست کے لیے آج بڑا دن شندے گھڑ کے ویدھائیکوں کی آئیوگیتہ پر سپیکر کا آئے گا فیصلہ بھارت سے راشنائیق ویوات پر بولے مالدیو کے وپکشی سانسد مویج جو سرکار جتنی جلدی ہو سکے مافی مانگے ایوڈھیا میں آج ہوگی بی جے پی کی بیٹھک ایوڈھیا میں پران پرتشتہ کے بعد ہر دن پچاس ہزار لوگوں کو درشن کرانے کی ویوستہ پر ہوگی چرچہ چھتیز گھڑ میں سائی کیابینٹ کی بیٹھک آج نیا یوشنا سمیت کئی مہتفون ویشیوں پر لیا جا سکتا ہے فیصلہ ڈلی سے لے کر بیہار تک تھانڈ اور کوہرے کے ڈبل اٹیک سے کامپ رہا ہے اتر بھارت راجیوں میں جاری رہے گا شیط لہر آئی ایم سی کا پشپنوہ دیکھشان سمارو آج پورو راشپتی رامنات کوویند ہوں گے مکھیا اتی تھی ماش میں ہوگی آئی پیل کے شروعات بی سی سی آئی نے تی کر دی تاریخ جائے شاہ نے بتایا لیگ کا پورا پلان اکا ڈور میں لائف پرسارن کے بیچ ٹی وی سٹوڈیو میں گھسے بندوق دھاری اینکر کے سر پر رکھی بندوق ہوتھی آدھنگوادیوں نے لال ساگر میں داگی مسائلیں امریکہ اور برٹین کی سیناؤں کو دیا قرارہ جواب اسرائیل ہماس یودھ پر لگے گا یودھ ویرام یو این میں امریکہ نے کیا ویٹو پاور کا استعمال اسرائیل ہماس یودھ پر بولا بھارت جانمال کا نقصان سپشت روپ سے اسویکارے باتچی تھی آگے بڑھنے کا ایک مات راستہ امریکہ میں گوجے بھگوان رام کے نارے بھارت ونشی ہندووں نے نکالی وشال کار ریلی گجرات واسیوں کو پی ایم موڈی نے دی نئی سوگات آج سے شروع ہوا وائبرن گلوبل ٹریڈ شو شریرام پران بردشتہ مہودساو کے لیے بزنس لیڈر بھی تیار کئی لوگوں کی رہے گی کارگرام میں بھاگی داری صرف 1799 روپے میں بک کر سکتے ہیں فلائٹ ایئر انڈیا ایکسپریس نے لانچ کی ٹائم ٹو ٹریول سیل آج کے انڈری منتری نتن گھٹکری ہوشیارپور کو دیں گے پندرہ سو تیرپن کروڑ کی سوگات پریوہن منتری فکوارا ہوشیارپور فور لین روڈ کا کریں گے شلانیاز ریل یاتریوں کی بڑی کی مشکل آج 110 گاڑیاں رہیں گی رد کئی گاڑیوں کا بدلہ گیا روٹ ہمارے دیش میں کئی لوگ موٹاپے کے شکار ہیں اور اسی موٹاپے کے کارن ہمارے شریر میں کئی طریقے کی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں جب پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں تو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے اپائے کھوجنے لگتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا پہلا ہے ویسٹیج ویسلیم کیپسول دوسرا ہے ویسٹیج ویسلیم شیک تیسرا ہے ویسٹیج پروٹین پاوڈر اور چوتا ہے ویسٹیج ویسلیم ٹی اور پاچھوا ویسٹیج فلیکس اوئل ان پروڈکٹ سے آپ اپنا موٹاپا آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ایم اے ماجد صدقی سے فون نمبر ہے 9821-715-384 9321-715-384 شف سینہ کے ادھک تھاکری گھٹ نے شندے گھٹ کے ویدھائی کو کی ایوگتہ پر فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ میں ایک حلف نام اداخل کیا ہے ادھک گھٹ کے اوڑ سے حال ہی میں سپیکر راہل ناروک اور مکھی منتری ایکنات شندے کی ملاقات کو لے کر سوال اٹھائے ہیں ادھک گھٹ کا کہنا ہے کہ دس جنوری تک ویدھائی کو کی ایوگتہ کو لے کر فیصلہ آنا ہے ایسے میں یہ ملاقات انوچت تھی حلف نامے میں اس ملاقات کو لے کر آپت دی جتائی ہے آپ کو بتا دے ساتھ جنوری کو سپیکر راہل ناروکر نے مکھی منتری ایکنات شندے سے ان کی آواز پر جا کر ملاقات کی تھی حالانکہ اس ملاقات کو لے کر راہل ناروکر کی اوڑ سے بیان بھی سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے پہلے یہ ملاقات تین جنوری کو ہونی تھی لیکن راہل ناروکر بیمار پڑ گئے اسی لئے ساتھ جنوری کو یہ ملاقات ہو سکھی انہوں نے بدایا اس ملاقات میں ممبئی کے کچھ لاکوں کے سوندھری کرن کو لے کر باتشیت کی گئی تھی جون دو ہزار بائیس میں شف سینہ دو گھٹ میں بڑھ گئی تھی ایک نات شندی نے کچھ ویدھائی کو کے ساتھ بیجو پی کے سمرتن سمبر تک فیصلہ لینے کا عدیش دیا حالانکہ بعد میں اس کا سمحے بڑھا کر دس جنوری تک کر دیا سپریم کورٹ دوارہ دی گئی سمیس ایما آج ختم ہوتی ہے ایسے میں آج سپیکر کو ہر حال میں فیصلہ لینا ہوگا لوگ سبھا چناؤں کے لیے انڈیا گٹ بندھن میں سیٹ بٹوارے سے پہلے ان سی پی کے راشتری ادھیاکش شرط پوار نے کانگریس کی سمرتن میں آواز اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں جیدہ سیٹے جیتنے کی شمطہ ہے لوگ سبھا میں ان کے پاس جیدہ سیٹے ہیں کانگریس کا پورے دیش میں مجبوط آدھار ہے پوار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس بار کانگریس کافی اچھا پردرشن کرے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے موڈی سرکار پر بھی نشانہ سادھا اور کہا کہ جب تک دلی میں سرکار نہیں بدلے گی تب تک ایڈی کی چھاپے ماری جارے رہے گی چاہے وہ رویند روائکر ہوں یا روہد پوار ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ستہ میں بیٹھے لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں دراصل دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ مہاراشت میں شیوسینا اور پھر نسی پی جو ٹوٹ ہوئی اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ایڈی کا ہی تھا ایڈی کے کارڑ ہی پہلے شیوسینا میں ٹوٹ ہوئی جس کارڑ سے راجی کی مہا وکاس اگھاری سرکار گر گئی اور پھر نسی پی میں بھی اسی کارڑ سے ٹوٹ ہوئی ایڈی کے ساتھ پوار نے ایویم پر بھی سوال اٹھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے چناؤ آئیوک کے سمکش ایویم مشین کے سمبند میں پرستاؤ بھیجا ہے اس پرستاؤ میں ہمارے پاس ایویم کے سمبند میں کچھ انبھاؤ اور اس سمبند میں کچھ سدھار کرنے کی سمبھاؤنا ہے اور چناؤ آئیوک کو ہم لوگوں کو سمی دینا چاہیے ہمارے ساتھ چرچہ کرنی چاہیے ہماری رائے سننی چاہیے اور جو ہماری شکایتیں ہیں اس کا سمادھان ہونا ہی چاہیے لیکن چناؤ آئیوک سمی دینے یا چرچہ کرنے کو تیار نہیں ہوا ہے رام مندر کے ادھگھاتن پر بی جے پی پورے دیش میں بڑا کارکرم کر رہی ہے لوگ سبا چناؤ تک رام مندر کے مدے کو بنائے رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری اور ویپکش بی جے پی پر دھرم کے آدھار پر سیاست کرنے کا آروپ لگا رہا ہے پشم بنگال کی مکھے منتری ممتہ بنرجی نے موڈی سرکار کی اسی نیتی پر سوال اٹھائے ہیں ممتہ نے کہا میں ایشور اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک میں رہوں گی تب تک کبھی ہندو مسلمان میں بھیدبھاو نہیں کرنے دوں گی ممتہ نے بی جے پی کی دھرم کو لے کر راج نیتی پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ دھرم آستھا بے حد ویقتیگت ماملہ ہے اور اپنے راجے میں وہ کبھی بھی مذہاوی بٹوارا نہیں ہونے دیں گی اپنے بیان میں پی ایم موڈی کو چیتاونی دیتے ہوئے ممتہ نے یہ بھی کہا کہ جو کر رہے ہو کریے آپ کوٹ کے دشا نردیشوں کے تحت ایسا کر رہے ہیں آپ چناف سے پہلے نوٹنگی شو کر رہے ہیں کریں لیکن دوسرے دھرموں کو چھوٹا مت سمجھو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں دھرموں کی بیچ بٹواران نہیں ہونے دوں گی آپ نے CAA اور NRC کے دوران میرا آندولن دیکھا ہے ہمارے دیش میں کئی لوگ موٹاپے کے شکار ہیں اور اسی موٹاپے کے کارن ہمارے شریر میں کئی طریقے کی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں جب پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں تو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے اپائے کھوزنے لگتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے آپ اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا پہلا ہے ویسٹیج ویسلم کیپسول دوسرا ہے ویسٹیج ویسلم شیک تیسرا ہے ویسٹیج پروٹین پاوڈر اور چوتا ہے ویسٹیج ویسلم ٹی اور پاچھوا ویسٹیج فلیکس آئل ان پروڈکٹ سے آپ اپنا موٹاپا آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ایم اے ماجد صدقی سے فون نمبر ہے 9821 715 384 9321 715 384 حریانہ میں ایک یونیورسٹی سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یونیورسٹی کی لگ بھاک 500 سے ادھک چھاتراؤں نے اپنے ساتھ یون اتپیڑن کا آروپ لگایا ہے سبھی چھاتراؤں نے پی ایم نریندر موڈی اور مکھی منتری منوحر لال کھٹر کو پتر لکھ کر یون اتپیڑن کی شکایت کی ہے میڈیا ریپورٹس کی معنی تو چھاتراؤں نے جو پتر لکھا ہے اس میں پروفیسر پر گندی اور اشتیل حرکت کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے اب پورا ماملہ کیا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں ماملہ پردیش کے سیرسا میں چودری دیوی لال وشو ویدیالے کا ہے جہاں کی 500 سے ادھک چھاتراؤں نے یون موڈی اور مکھی منتری کھٹر کے نام لکھے گئے پتر میں چھاتراؤں نے پروفیسر کے کالے حرکتیں کرتا تھا پتر میں یہ دعوی کیا گیا ہے کہ یہ سب پچھلے کئی مہینوں سے چھڑ رہا تھا جب بھی چھاتراؤں دوارہ اس کا ویروت کیا گیا تب ان کو پرنیام بھگتنے کی دھمکی دی گئی تھی چھاتراؤں نے آروپی پروفیسر کے نیلمبن اور ہائی سرکار کی اور سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے اس ماملے کے سامنے آتے ہی ویپکش نے موجودہ سرکار کو نشانے پر لیا ہے کانگریس کی راجی سب سانسط دیپینت سنگھ ھڈڈا نے سوشل میڈیا پلاٹ فارم ایکس پر سرکار کو گھیرہ ہے ٹویٹ کرتے انہوں نے لکھا ہے کہ سیرس کے چودری دیوی لال ویش ویدیالے کی پانچ چھہتر اور شوشن کے گمبھیر آروپ کی خبر چنت جنک ہے انہوں نے لکھا ہے بی جی پی شاست حریانہ کی پرتش چھت یون چھ 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 راؤ نے ایک پروفیسر پر یون ات پی رن پوری بیجی پی سرکار اور سی ایم خطر خاموش ہے یہ خاموش تب بھی تھی جب حریانہ کے کھیل منتری سندیت سنگھ پر محلہ کوچ سے یون چوشن کا ماملہ سامنے آیا یہ خاموش تب بھی تھی جب حریانہ کی پہلوان بیٹیاں اپنے سممان کی لڑائی لڑ رہی تھی یہ ماملے بیجی پی کی محلہ ویروتی سوچ کو دکھاتے ہیں بیجی پی کی عادت بلت کاریوں کو بچانے اور سنرکشن دینے کی رہی ہے درشکوں دیکھ لیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمارے نیوز کو لائک کیا اور دوسروں کو شیئر کیا اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں ہم حاضر موسیقی موسیقی